السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو شفیق جعفری اوفیشل آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنا ایمازون کا سیلر اکاؤنٹ بناتے ہیں الحمدللہ آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ پاکستان کا ای پی اڈریس یوز کرتے ہوئے پاکستان کی ڈیٹیلز مطلب کہ ای ڈی کارٹ پاسپورٹ یوز کرتے ہوئے پاکستان کا ایڈریس یوز کرتے ہوئے آپ لوگ اپنا ایمازون کا سیلر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں یہ اوفیشلی ایمازون کی طرف سے علاو ہو چکا ہے تو ویڈاوٹ ویسٹنگ در ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیپ بے سٹیپ ہم نے کس طریقے سے اپنا ایمازون کے اوپر سیلر اکاؤنٹ بنانا ہے کیپ ان مائنڈ کیپ ان مائنڈ تھاؤزنڈ ٹائم کیپ ان مائنڈ کہ آپ لوگ ایک بندے کی ڈیٹیلز اور انفارمیشن کے ساتھ لائف میں صرف ایک بار اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اس لیے دیہان سے اور کوئی بھی غلطی نہیں کرنی سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں فرس ٹائم میں چنانبی تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کریں تاکہ اس طرح کے ایمپورٹنٹ ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں تو لیٹس گیٹ سٹارٹ سب سے پہلے اور ایمپورٹنٹ بات آپ لوگوں نے آنا ہے گوگل کے اوپر اور یہاں پہ ایک بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ آپ لوگوں نے ایمازون ڈاٹ کوم کے اوپر آپ لوگوں نے اکاؤنٹ نہیں بنانا وہاں پہ ہمیشہ بائرز کے اکاؤنٹ بنتے ہیں تو سیلر اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ لوگوں نے گوگل پہ آنے اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے ایمازون سیلر سینٹرل ٹھیک ہے یہاں پہ آنے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں سب سے پہلے اوپر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے sellercentral amazon.com اس کو آپ لوگوں نے کرنا ہے open تو اس طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے ایک انٹرفیس آجے گا اس کو آپ لوگ مزید بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ sign up کی option آ رہی ہے sign up کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے تو already میرا تو account بنا ہوا ہے تو میں یہاں پہ create your new amazon account کے اوپر click کر دوں گا تو یہاں پہ اوپر دیکھیں amazon seller central اور اس کے بعد create account کی option آ رہی ہے سب سے اوپر آپ لوگوں نے اپنا نام دینا ہے first name ٹھیک ہے اور last name اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا email کا address دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا password دینا ہے یہاں پہ دوبارہ password انٹر کرنا ہے تو یہاں پہ میں یہ ساری details انٹر کرتا ہوں اور important کچھ باتیں ہیں important steps ہیں آپ لوگوں نے کوئی بھی step miss نہیں کرنا اس لیے آپ لوگوں نے complete video کو follow کرنا ہے so just for learning purpose میں نے ایک dummy email بنایا ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کے بعد یہاں پہ میں نے اپنے ساری credentials انٹر کیے dummy credentials اور اس کے بعد ہم next پہ click کریں گے تو جیسے ہم click کریں گے ابھی ہم سے یہاں پہ یہ ایک capture لے گا capture لینے کے بعد ہمیں یہ آگے move کرے گا please solve the puzzle to protect your account تو pick up the bread تو bread کہاں پہ پڑا ہے وہ آپ لوگوں نے pick کرنا ہے تو یہ bread ہے اس کے اوپر ہم نے click کیا اس کے بعد یہ دوبارہ کہہ رہا ہے کہ pick up the bread bread کہاں پہ ہے تو bread یہ پڑا ہے اس کے بعد پھر یہ ہمیں کہہ رہا ہے pick up the bread یہ پڑا ہے bread ٹھیک ہے تو اب یہ اس کا capture ہوتا ہے یہ capture ہم نے اس کا کر لیا enter آپ لوگوں کا یہ different بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے email کے اوپر انہوں نے ایک OTP بھیجا ہوگا تو میں نے جو ایک dummy email بنائی تھی اس کے اوپر OTP آیا ہے یہ میں نے کیا یہاں سے copy copy کرنے کے بعد آئیں گے واپس اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے کر دینا ہے paste paste کرنے کے بعد آپ لوگوں نے verify پہ click کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں سے آپ کا mobile number مانگے گا تو دیکھیں اب ہم پاکستان کے اندر ہیں اور یہاں پہ میں p click کروں گا تو یہ دیکھیں کہ پاکستان is now available اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا phone number enter کر دینا ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو OTPs receive ہوں گے تو میں just for verification یہاں پہ کوئی بھی dummy enter کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں add mobile number پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ اب یہاں پہ آپ کو آپ کا phone number show کرے گا آگے change کی بھی option دے گا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو جو میسج آئے گا آپ کے number کے اوپر وہ والا مطلب کہ اس کے اندر ایک code ہوگا ٹھیک ہے وہ والا code آپ لوگوں نے یہاں پہ enter کرنا ہے تو مجھے آیا ہے 49176 49176 اوکے اور اس کے بعد create your amazon account اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کر دینا ہے جیسے آپ لوگ اس کے اوپر click کریں گے keep in mind keep in mind thousand times keep in mind کہ آپ لوگ ایک بندے کی details اور information کے ساتھ life میں صرف ایک بار account بنا سکتے ہیں اس لئے دہان سے اور کوئی بھی غلطی نہیں کرنی step by step آپ لوگوں نے follow کرنا ہے تو یہاں پہ ہم آگے اور اس کے بعد welcome یہاں پہ ابھی ہمیں یہ کہہ رہا ہے welcome اور اس کے بعد ہمیں نیچے کہہ رہا ہے کہ begin یہاں پہ یہ ساری details آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے کہ کون کون سی آپ لوگوں نے information اور documents دینے ہیں یہاں پہ verify کریں گے اور اس کے بعد verification کے بعد آپ start selling کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کیا کیا چیزیں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس ہونے چاہیے ایک government کا issue ID card یا passport ہونا چاہیے possible credit card ہونا چاہیے اور اس کے بعد ایک mobile phone ہونا چاہیے debit card سے بھی کام چل جاتا ہے attention نہیں لینی آپ لوگوں نے ٹھیک ہے جو آپ کا ATM card ہوتا ہے begin کے اوپر ہم click کرتے ہیں تو سب سے پہلا step اور important step یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ اپنے business کی information لیں اور بتائیں کہ آپ کا country کون سا ہے تو جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ let's see کہ پاکستان ہے یا نہیں تو جی بالکل یہاں پہ پاکستان زندہ باد is available اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے business کا type کیا ہے یہاں پہ آپ on کرتے ہیں کسی business کو public listed business ہے یا privately آپ اکیلے بننے ہیں privately business ہے آپ کا charity ہے یا single man ہے آپ ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ single لکھ لے ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھ رہا ہے جو بھی آپ type select کریں گے اس کے against یہ آپ لوگوں کو کچھ information دے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں تو یہاں پہ اگر اب میں نے individual کیا تو اس نے کہا ہے کہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ اپنی جو product ہے وہ کسی individual کو ہی sell کر سکتے ہیں کسی company کو sell نہیں کر سکتے ٹھیک ہے مطلب کہ کچھ limitations آ جاتی ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ آ کے آپ لوگوں نے اپنا first name یہاں پہ middle name اور یہاں پہ last name اور اس کے بعد I confirm and then agree and continue تو میں یہ fill کرتا ہوں یہاں پہ اپنے informationز انٹر کی اور اس کے بعد agree and continue پہ click کیا تو تھوڑا سا wait کرنا پڑے گا ہمیں next screen آنے کا تو یہاں پہ دیکھیں چار steps ہیں seller information billing کا اور اس کے بعد store کا آپ اپنے store کے بارے میں بتائیں گے اور last جو ہے وہ verification کا ٹھیک ہے تو ہم initially سے start کرتے ہیں جو پہلا step ہے seller information نام آپ کا یہاں پہ آگیا ہے country of citizenship یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں پاکستان تو پاکستان available ہے جی بالکل available ہے select the country of birth یہاں پہ ہم نے کر دیا ہے پاکستان پاکستان available ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی date of birth انٹر کر دینی ہے میں for example کوئی dummy enter کر دیتا ہوں first january کوئی بھی یہاں پہ enter کر دیتا ہوں 1995 اوکے میں just dummy کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ identity proof کے لیے یہاں پہ آپ کو passport کی بھی option given ہے اور national ID card کی بھی مطلب کے given ہے مطلب کہ آپ اپنے ID card سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو for example میں نے national ID card کیا country of issue یہاں پہ مطلب کہ کس country سے آپ کا ID card یا passport بناوا ہے تو میں نے لکھ دیا یا کہ بھائی پاکستان سے یہاں پہ آپ لوگ نے اپنے ID card کا number دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ نے date of expiry دینی ہے تو میں یہاں پہ کوئی dummy سا enter کر رہا ہوں جی تو i have given the dummy information just for learning purpose یہاں پہ میں نے dummy informations وغیرہ دی ہیں اپنی ٹھیک ہے i have given my own information dummy informations just for learning purpose اوکے تو یہاں پہ اب ہم نیچے آئیں گے تو یہاں پہ اب ہم سے کچھ informations وغیرہ یہ لے رہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ residential address بتائیں پاکستان ہے یہاں پہ address بتائیں اپنا یہاں پہ اپنا zip code ڈالیں اور اس کے بعد یہاں پہ city town بتائیں اس کے بعد state یا region بتائیں state یا region کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا صوبہ میں جیسے یہاں پہ پنجاب انٹر کروں گا اوکے تو یہاں پہ میں یہ ساری چیزیں انٹر کرتا ہوں جی تو میں نے یہ ساری اپنی information انٹر کی اور اس کے بعد ہمیں next کی option دے گا تو ہم نے next پہ کلک کرنا ہے جی تو next page کے اوپر اب جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ second step is billing تو یہاں پہ آپ لوگوں کو آپ کا جو ATM card number ہے 14 ہنسے کا card sorry solar digit کا آپ کا جو ATM ہے اس کے front کے اوپر لکھا ہوا ہوگا solar digit کا نمبر وہ یہاں پہ انٹر کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ expiry انٹر کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ card holder کا نام انٹر کرنے جو ATM card کے اوپر ہی لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ dummy information انٹر کرتا ہوں جی تو ہم next step پہ آگے دیکھیں ہمارا وہ ok ہو گیا یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے اپنے کسی بھی store کا نام دینا ہے store کا نام مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی shop کا نام کیا ہے ٹھیک ہے for example یہاں پہ میں دے دیتا ہوں dummy park account park account ok یہاں پہ میں اپنے store کا نام دے دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے اس کو no کر دینا ہے اور اس کے بعد manufacturer یہ کہہ رہا ہے کہ آپ manufacturer ہیں نہیں جی میں manufacturer نہیں ہوں اس کو بھی میں نے no کر دیا اور اس کے بعد میں نے next پہ کر دیا click یہاں پہ جو next step ہوگا یہ تھوڑا سے important ہے اس کو آپ لوگوں نے دھیان سے کان کھول کے سننا ہے یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ اب آپ کی ساری details یہاں پہ آپ کو show کر رہے ہیں آپ کا نام آپ کا date of birth country of birth citizenship identity data residential data اور اس کے بعد یہاں پہ اب جو important چیز ہے وہ ہے آپ کے ID card کی document مطلب کیا ہوا کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے national ID card کی front side اور یہاں پہ back side upload کرنی ہے ٹھیک ہے second یہاں پہ آپ لوگوں نے proof of address یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی bank statement جو ہے وہ upload کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ تینوں چیزیں میں upload کر کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو جی تو یہاں پہ میں نے اپنے ID card کی front اور back جو ہے وہ upload کر دی اس کے بعد یہاں پہ آپ آجاتا ہے bank statement ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ اپنے bank کی statement بھی لگا سکتے ہیں یا credit card کی statement بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ سوچ جاؤں گے کہ bank statement کیسے ملتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ اپنے جہاں پہ آپ لوگوں کا bank account ہے branch میں چلے جائیں ان کو جا کے اپنا email address دیں وہ ساری جو آپ کی bank statement ہے وہ آپ لوگوں کو excel کی sheet کے اندر email کر دیتے ہیں یا آپ لوگ اپنی help line پہ call کریں bank کی اور ان کو اپنا email address بتائیں جو آپ کا verified email address ہوگا اس کے اوپر آپ لوگوں کو excel کی sheet کے اندر یا csv file کے اندر آپ لوگوں کو آپ کی bank statement ہے وہ mail کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ upload document پہ کلک کروں گا میں جی تو یہاں پہ میں نے upload load کر دی ہے اور اس کے بعد میں کرتا ہوں next پہ click تو جیسے ہی ہم next پہ click کریں گے ہمارا third step جو ہے وہ okay ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم آ جائیں گے اپنے verification کی zone کے اندر تو ultimately ظاہر سی بات ہے میں نے اس کے اندر کوئی بھی اپنی legal information نہیں دی ساری جو میں میں نے informations دی ہیں وہ dummy دی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ میرا جو verification ہے وہ مطلب کہ کیا ہو جائے گی reject ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن میں نے آپ لوگوں کو صرف سمجھانے کے لیے ساری چیزیں دی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں کو verification کرنی ہوگی یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو ویڈیو call کے اوپر بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو call پہ لیں گے آپ لوگوں کا ID card جو ہے اس کے اوپر آپ کی شکل لکھیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں کا جو یہ passport دیا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کی شکل لکھیں گے اور اس کے بعد جا کے آپ لوگوں کو یہ verify کرتے ہیں ٹھیک ہے please connect with the next available associate to complete the identity verification now using a video call اوکے تو یہاں پہ آپ نے انگلیس select کیا یہاں پہ آپ لوگوں کو مطلب کہ device and documents یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس laptop یا camera ہونا چاہیے اس کے بعد اچھا browser ہونا چاہیے chrome یا safari browser ہونا چاہیے اس کے بعد آپ لوگوں کے chrome browser کی microphone access ہونے چاہیے original valid document جو آپ لوگوں نے دیا تھا ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے upload کیا تھا وہ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اس کے بعد original blank card کی جو statement ہے پچھلے تین مہینے کی سوری تین مہینے کی نہیں چھے مہینے کی statement وہ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے language for video call یہاں پہ US English کے اندر آپ لوگوں کو ویڈیو کال آئے گی اور اس کے بعد یہاں پہ recording notice your video call may be recorded for quality and audit purpose ٹھیک ہے اور اس کے بعد join our video call کے اوپر آپ لوگوں نے click کر دینا ہے جیسے آپ لوگ click کریں گے تو یہ آپ لوگوں سے ویڈیو کال پہ یہ ساری چیزیں سمجھیں گے یہ آپ لوگوں کی ساری چیزیں verify کریں گے then آپ لوگوں کا جو amazon کا seller account ہے وہ جا کے آپ لوگوں کا verify ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ اس page پہ آتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ thanks for sharing your information you have received your information may reach out for further clarification into business days دو business days کے اندر آپ لوگوں کو clarification کا جو ہے وہ message یا email آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ automatically join بھی کر سکتے ہیں schedule for appointment for later بھی کر سکتے ہیں سب کچھ میں یہ کیوں نہیں join کر رہا کیونکہ میں نے جتنی بھی یہاں پہ information دی ہے وہ مجھے پتا ہے کہ میں نے ساری dummy دی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو صرف سمجھانے کے لیے یا آپ لوگ یہاں پہ join ویڈیو call کے اوپر click کر کے تو آپ لوگ ویڈیو call کے through بھی اپنی verification کروا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جیسے میں نے اس پہ click کیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو ہو گیا please wait while check compatibility سارا کچھ ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں ویڈیو call جو ہے وہ start ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو میں ویڈیو call نہیں کرنا چاہ رہا end call کے اوپر میں click کر رہا ہوں یہ دیکھیں میرا یہاں پہ camera open ہو چکے یہ میرے ہاتھ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ end call یہ دیکھیں یہ گوری گوری بھی آ گئی sorry yes end call ٹھیک ہے تو میں نے end call کر دیا اوکی ہو گیا تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے مطلب کہ اپنی verification جو ہے وہ complete کروا دینی ہے اوکی ہو گیا تو یہ ہے verification کا complete process اوکی تو hope so کہ آپ لوگوں کو ساری بات سمجھے ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دوہوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات